سال ہوتا ہے سن 2019 جہاں پورے شکاگو شہر میں مارشل لار لگ چکا ہے کیونکہ ایلینز نے ہماری دنیا پر حملہ کر دیا ہے اور اسی حملے کے بیچ ایک پریوار کو دکھایا جاتا ہے جو بیریکیٹ کو کراوس کر کے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن تب ہی ان کے سامنے ایلینز آ جاتے ہیں جو ماتا پتا کو ویپرائز کر دیتے لیکن ان کے بچے گیبریل اور ریف کو وہ کچھ بھی نہیں کرتے کہانی یہاں سے آگے جاتی ہے اور سال آتا ہے سن 2017 کا جہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انسانوں اور ایلینز کے بیچ میں جو جنگ ہو رہی تھی اس جنگ کو ایلینز نے چیت لیا جس کے بعد انسانوں کو ان کی گلامی کرنی پڑی یعنی کہ اب جو ایلینز انسانوں سے کہتے ہیں انہیں وہی کرنا پڑتا ہے وہ انسانوں سے انڈرگراؤنڈ جگہ بنوا دیں کیونکہ وہ انڈرگراؤنڈ ہی زندہ رہ سکتے ہیں اس انڈرگراؤنڈ جگہ پر جانے کی کچھ ہی لوگوں کو پمیشن ہے جو گورمنٹ کے ہائی آفیسرز ہیں اور اب ایلینز نے دنیا کے ہر ایک انسان کی گردن پر ایک چپ لگا رکھی ہے جس سے ایلینز کو پوری انفرمیشن ملتی رہتی ہے کہ کون سا انسان کہاں ہے وہ کیا کر رہا ہے وہیں دوسری طرف ہمیں ریف کو دکھایا جاتا ہے جس کے ماتا پیتا کو سن 2019 میں ایلینز نے کوئی پرائیس کر دیا تھا پر اس کے بھائی گیبریل کو اسے چھوڑ دیا تھا ریف ایلینز سے نفرت کرتا ہے آج بھی وہ ان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے لیکن جب وہ ایک مشن کو انجام دینا چاہ رہا تھا تو اس میں اس کی ملتی ہو جاتی ہے ریف کی ملتی کے بعد اس کا بھائی گیبریل جو کی ڈیٹا انٹری کا کام کرتا ہے وہ بھی لیک سٹی جانے کی تیاری کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب ایلینز اس کے پیچھے آئیں گے وہ اپنی جان بچا کر اس جگہ سے نکلنا چاہتا ہے رسل گیبریل کا بھائی ریف جس گروپ کا حصہ تھا اسے فینکس گروپ کہا جاتا ہے جو ایلینز کو ختم کرنا چاہتے ہیں آج بھی وہ ایلینز کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایلینز کسی بھی طرح سے اس گروپ کو ڈھونڈ کر پوری طرح سے نشتوں نابوت کرنا چاہتے ہیں اسی لئے انہوں نے ایک آدمی جس کا نام ویلیم ہے جو کی ایک ڈیٹیکٹیو ہے جو ایلینز کے لئے کام کرتا ہے اسے اس گروپ کو ڈھونڈنے کا کام دیا ہوتا ہے اور اب وہ ڈیٹیکٹیو سیدھا گیبریل کے پاس جاتا ہے اسے بہت سارے سوال پوچھتا ہے وہ گیبریل کو پہلے سے جانتا ہے کیونکہ جب ہماری دنیا میں ایلینز نہیں آئے تھے تب وہ گیبریل کے پتا کا پارٹنر ہوا کرتا تھا ڈیٹیکٹیو ویلیم گیبریل کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فینکس کروپ کو پوری طرح سے نیوٹرل ہو جانا چاہیے انہیں ایلینز کے خلاف جنگ نہیں لڑنا چاہیے وہ اسے بہت ساری انفرمیشن نکلوانا چاہتے ہیں لیکن گیبریل ویلیم کو کچھ بھی نہیں بتاتا لیکن کہیٹیکٹیو ویلیم گیبریل کو اپنے ساتھ کام کرنے کا آفر بھی دیتا ہے لیکن گیبریل منع کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ویلیم نے گیبریل کے اوپر جی پی ایس سے نظر رکھی ہوتی ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے کس سے مل رہا ہے گیبریل اس کے بعد اپنی کوورکر کے پاس جاتا ہے جو اسے کاغذ پر سیکریٹ انفرمیشن لکھ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ فینکس کروپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے تم یہ انفرمیشن انہیں پیش سکتے ہو تاکہ گیبریل ایسا کرنا تو نہیں چاہتا لیکن وہ اپنا آخری کام سمجھ کر اس کام کو کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور وہ فینکس کروپ کے ایک مہمبر سے ملتا ہے جو مہمبر اسے ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں پر کوئی بھی انسان نہیں ہوتا اس جگہ کو پوری طرح سے چھوڑا گیا ہے اور وہ مہمبر جب اسے اندل لے جاتا ہے تو گیبریل دیکھتا ہے کہ اس کا بڑا بھائی ریف جس کی مرتی ہو چکی تھی وہ اب بھی زندہ ہے جلاصل ریف جو کہ فینکس گروپ کا لیڈر ہے اس نے ایلینز کے خلاف جو آخری اپنا مشن کیا تھا وہ پوری طرح سے فیل ہو گیا تھا جس کے بعد اس نے اپنے آپ کو مرا ہوا گھوشت کر دیا تاکہ ایلینز اسے نہ ڈھونڈے ساتھی اس نے اپنی باڈی سے اپنی دوستوں اپنے ساتھیوں کی مدد سے جی پی ایس کو بھی ہٹوا دیا تھا اسی لئے اب کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے ریف اپنے بھائی گیبریل کو کہتا ہے کہ ہم بہت جلدی ایک بہت بڑا حملہ کرنے والے ہیں اس لئے تو میں اس شہر کو چھوڑ کر جانا ہوگا کیونکہ میں نے چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے پیچھے ایلینز آئیں گیبریل لبتہ کرتا ہے کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر چلا جائے گا لیکن گلتی سے وہ ایک انڈرگراؤن جگہ میں فس جاتا ہے وہاں ہی ریف کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت جلدی قوم ان کے جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں ساتھی اس شہر کے میئر جو سب کے سب ایلینز کا حکم مانتے ہیں ان کے لئے کام کر دیں ساتھی بہت سارے ایلینز جو کی بہت بڑے بڑے عوضوں پر ہیں ان سب کی ایک ریلی نکلنے والی ہے اور ریف اور اس کے گروپ کے پلان ہوتا ہے کہ وہ ان سب کو ایک ساتھ ختم کر دیں گے پر اس ریلی تک پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں پر ہر کوئی انوائٹڈ نہیں ہے بہت ہی کم لوگ اس میں انوائٹڈ ہیں اور گیبریل نے اپنے بھائی ریف کو جو کاغذ دیا ہوتا ہے اس پر ایک کورڈ ہوتا ہے اس کورڈ کی مدد سے یہ ایلینز کی سسٹم کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور ایک پر اگر انہوں نے سسٹم میں ایکسیس کر لیا تو اس کے بعد انہیں پتا ہوگا کہ میئر اور اس کے ساتھ کی آفیسرز کہاں پر ہیں ایلینز کی پوزیشن کیا ہے ساتھی ان کے پاس ایلینز کی ٹیکنالوجی کا ایک باوم بھی ہوتا ہے جسے کہیں پر بھی لے جانے پر وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا اور جیسے اس باوم کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا وہ انوائٹڈ ہو جائے گا اسی لئے اسی باوم سے سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہاں فینکس گروپ کے جتنے بھی میمبرز ہوتے ان کی باڈی پر ٹریکر نہیں ہوتے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایلینز انہیں ٹریک نہیں کر سکتے ان کے پاس ان کی کوئی بھی انفرومیشن نہیں ہے اسی لئے ایسے لوگوں کو یہ ٹاگٹ کرتے ہیں جنہیں ان ریلی میں اس پارٹی میں انوائٹ کیا گیا ہے اور انہیں مار کر ان کی باڈی کے ٹریکر نکال کر یہ اپنی باڈی میں لگا لیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ریلی میں شامل ہو سکتے ہیں اور اب ان ٹریکرز کی مدد سے اس ریلی میں شامل ہو جاتے ہیں ان کے پاس جو بوم ہوتا ہے وہ ایلین ٹیکنیلوجی کا ہوتا ہے اسی لئے اسے کوئی بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا اور اس جگہ جانے کے بعد یہ ایک بہت بڑا دھماکہ کرتے ہیں جس میں بہت سارے ایلینز کے ساتھ بہت سارے وہ لوگ بیمارے جاتے ہیں جو ایلینز کے لئے وفادار تھے جو ان کے لئے کام کیا کرتے تھے اور اب فینکس گروپ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ایلینز انہیں ٹریک نہیں کر پا رہے ہوتے اسی لئے وہ اور بھی ایلینز کو یہاں پر بلاتے ہیں وہی ہمیں ویلینز کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ڈیٹیکٹیو ہے اسے کسی طرح صرف فینکس گروپ کا جو پلان ہوتا ہے اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اسی لئے اب وہ ان کی طرف بڑھ چلتا ہے وہی ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ریف اور اس کے ساتھی ہوتے ہیں انہیں ایلینز نے اور سیکیورٹی نے گھیر لیا ہے وہ ان پر گلاباری کر رہے ہوتے ہیں اس میں ریف کے دو ساتھی مارے جاتے ہیں ریف کو بھی پکڑنے والے ہوتے ہیں لیکن ریف ایلینز کے ہاتھوں نہیں لگنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ اپنی جان لینے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ڈیٹیکٹیو ویلیم آ جاتے ہیں جو اسے پکڑ لیتے ہیں ساتھی ہمیں گیبریل کو دکھایا جاتا ہے جو فسا ہوا تھا اب وہ وہاں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ ایک بورٹ سے یہاں سے بھاگنے والا تھا جس بورٹ کو ویلیم نے پہلے نشٹ کر دیا تھا اور اب گیبریل کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے ویلیم کے سامنے اب گیبریل اور اس کا بھائی ریف ہے وہ گیبریل سے کہتا ہے کہ اگر تم فینکس گروپ کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے میں میری مدد کروگی تو میں تمہارے بھائی کو چھوڑ دوں گا نئے تو تمہارے بھائی کو کوئی نہیں بچا سکتا اور اب گیبریل اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے وہ ڈیٹیکٹیو ویلیم کے لئے اس آدمی کو ڈھونڈے گا جو کی فینکس گروپ کا ماسٹر مائنڈ ہے جسے نمبر ون کہا جاتا ہے اور اب وہ فینکس گروپ کے میمبرز کے پاس جاتا ہے انہیں بتاتا ہے کہ میرے پاس بہت خاص انفرمیشن ہے جو میں نمبر ون کو ہی دے سکتا ہوں یہ سننے کے بعد وہ گیبریل کو نمبر ون کے پاس لے جاتے ہیں جو گیبریل کو پہلے سے جانتی ہے وہ اسے اس کی نام سے بلا دی ہے دراصل یہ ڈیٹیکٹیو ویلیم کی دوست ہوتی ہے گیبریل اس بات سے حیران ہوتا ہے کہ وہ اس کا نام کیسے جانتی ہے اور اب اس تک پہنچ چکا ہے اس کا مطلب سنکیورٹی کو جو کی ایلینز کے لئے کام کرتی ہے انہیں پتا چل چکا ہے کہ گیبریل اس وقت کہا ہے اسی لئے نمبر ون کے گھر پہنچ کر اسے مار دیتے ہیں دراصل یہ پروسٹیوشن کا کام کیا کرتی تھی اس لئے کورمنٹ کے بڑے بڑے لوگ اس کے گھر پر آیا کرتی تھے اور وہ ان کے کمروں میں ریکارڈر لگا کر ان کی باتوں کو ریکارڈ کر لیا کرتی تھی اور جب شہر کا کمیشنر یہاں پر آیا تھا تو اسی نے اس ریلی کے بارے میں کسی سے ڈسکس کیا تھا جس ریلی کو فینکس گروپ نے بوم سے اڑا کر اس نے بہت سارے ایلینز کو اور گورمنٹ کے بڑے بڑے آفیسرز کو مار دیا تھا اور اب کیونکہ وہ بہت بڑا حاصل تھا جو کمیشنر کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا اسی لئے اسے اس کی پوچ سے نکال دیا جاتا ہے اور ریف کے ساتھ بندی بنا کر دوسری پلینٹ پر جو کہ ایلینز کا پلینٹ ہے وہاں بھیج دیا جاتا ہے یہاں پر ڈیٹیکٹیو ویلیم نے بہت اچھا کام کیا تھا اسی لئے اسے اب کمیشنر بنا دیا گیا ہے اور وہ اسے ایک سم کارڈ دیتا ہے جس کے اندر میمری میں ایک ویڈیو ہوتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ نمبر ون جو کہ اس کی وجہ سے ماری گئی وہ کئی سال پہلے گیبریل کی موم کے ساتھ ٹیچنگ کا جاپ کیا کرتی تھی یعنی کہ وہ اس کی موم کو پہلے سے جانتی تھی اسی لئے نمبر ون کو گیبریل کا نام پتا تھا ساتھی اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب فینکس کروپ کا حصہ ہے جس میں کمیشنر ویلیم بھی ہیں گیبریل کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اب فینکس کروپ کو اسی کو لیڈ کرنا ہے یعنی کہ وہ نیا لیڈر ہے اس کے بعد ہمیں کمیشنر ویلیم کو دکھایا جاتا ہے جو اب ایلینز کے اس جگہ پر جا رہا ہوتا ہے جو کی بہت ہی خوفیہ حصہ ہے جو زمین کے نیچے ہے جہاں پر گورمنٹ کے بڑے بڑے آفیسر جا سکتے ہیں اس جگہ کو کلوز زون کہا جاتا ہے جو انسانوں کے لئے پوری طرح سے بند ہے بس سینئر آفیسر سے یہاں پر جا سکتے ہیں اور اب ویلیم بھی اس جگہ جا رہا ہے اس نے ایلین ٹیکنلوجی والے بوم کو اپنی باڈی میں پہلے سے فٹ کر دیا ہوتا ہے جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا دراصل ویلیم ہی اس پورے پلین کا ماسٹر مائنڈ تھا نہ کی نمبر ون سے پہلے ریلی میں جو اٹیک ہوا تھا وہ مین اٹیک نہیں تھا جس سے پوری کی پوری جگہ یعنی کی کلوز زون پوری طرح سے نشٹ ہو جاتا ہے یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ایلینز ہر طرح سے آپریٹ کیا کرتے تھے یہ بیس ہی ان کی طاقت تھا اور اب جب کی ایلینز کے ساتھ بیس بھی پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے تو پوری دنیا میں جتنے بھی ایلینز ہوتے ہیں وہ سب کے سب کمزور پڑ جاتے ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ ایلینز کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں یعنی کی وہ جلدی ایلینز کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے ساتھی گیبریل جو فینکس گروپ کا اب نیا لیڈر ہے اسے اس گروپ کو ایلینز کے خلاف لڑائی کو ہمیشہ جاری رکھنا ہوگا اور اسے کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگا